ہیلو دوستو میرے نام ہے نازو دوستو یہ ہے ایمپوریم مول کا گران فلور یعنی یہ ہے ایم سی بی بینک کی ایٹی ایم مشین اسی کے ساتھ ہے یہ نشات ہٹل کا دروازہ یہاں سے ہم کو سب سے پہلے اندر جانا ہوگا تو چلی چلتے ہیں اندر اور یار اندر آنے کے بعد یہاں پر دیکھو ڈیٹیل لکھی ہے کہ جو ریسٹورنٹ ہے بسٹرو یہ بستارو جو بھی اس کا نیم ہے وہ ہے فورت فلور پہ تو چلی فورت فلور پہ چلتے ہیں لفٹ کے ذریعے تو گائز یہ رہا نشات کا ریسٹورنٹ ابھی اندر انٹر ہوتے ہیں بوفے تو یار کافی اچھے نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کا سیٹنگ ایریا اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کھاں پر بیٹھنے والے ہیں ویسے یار کافی اچھا بھی ہوا ہے تو بیٹھتے ساتھ بھائی صاحب ویٹر نے ہمیں آفر کیا جوسیز مجھے مینگو اور یہ حافظ کو لیمن آئی ٹنگ تو یار بیٹھ کر جو باہر کا ویو ہے نا کافی اچھا ہے کیونکہ فورت فلور ہے تو بہت اچھا ویو آتا ہے اور باہر کا ویو جیسے خوبصورت ہے ایسے بھائی صاحب اندر کا ویو بھی بہت اچھا ہے یہ آپ لوگ دیکھو یہاں پر جو مجھے سب سے اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ٹو پرسن ہو تو آپ کے لئے ٹو چیئرز اویلیبل ہیں اور ہوتلوں میں نے ایسا نہیں دیکھا تو بھائی صاحب ابھی ان کی چیک کرتے ہیں ہم لوگ ڈیشز کو تو سب سے پہلے سموسا پتہ نہیں چکن ہے کیا علو والا اور یہ دوسرے نمبر پہ آگے پیٹیز اوکے تیسرے نمبر پہ بھائی یہاں پر ہے پیزا ٹھیک ہے یار اور یہ ہے فرائیڈ چکن بہت اچھا لگ رہے یار اور یہ ہے پاستہ کونسی ٹائپ کا مجھے نہیں پتا اور یہ بھائی ہمارے چکن چاومین ہے اور یہ ہے بیف گرلک ایسا کچھ ہے اور یہ بھائی ایگ فرائیڈ رائز ہر جگہ پر رہتے ہیں اور ابھی گھوم کے دیکھتے ہیں کہ اوڈ ڈیشز میں کیا ہے تو گرمہ گرم یار چکن بریانی ہے یہ وائٹ کورما اوکے اور یہ آگئی بھائی حلیم ہے اور یہ نان ہے اور پراتھے آئی تنگ ساتھ میں آگے ہے بھائی سب یہاں پہ مٹن حریصہ ساتھ میں ہیں چکن ٹکہ باربیکیو اور یہ ہیں چکن سیخ کباب لاسٹ میں ہماری فیوریڈ فنگر فیش اور یار میٹھے میں ہیں پیسٹریز اگین اگین پیسٹری اگین پیسٹری یعنی یہ کچھ یہ بھی پیسٹری تھی یعنی یہ بھی پیسٹری یعنی یہ تو بھائی سارا کریم کا ہی بھرا ہوئے یعنی کہ ساری پیسٹریز ہی پیسٹریز ہیں اور کچھ نظر نہیں آرہا اب سائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو یہاں پر بھی پیسٹریز اور کچھ ہی ہیں یعنی اور یہاں پر دیکھتے ہیں تو بھائی سب یہ ہے فلودہ ساتھ ہے گاجر کھلوا بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہے جلیبی اور یہ میرا خیال ہے سوپ ہی ہوگا دیکھتے ہیں ہاں سوپ ہی ہے اچھا دو چیزیں اور بھی ہیں یہ دیکھو یہ ہے لیمن آئس ٹی اور ساتھ میں بھائی اورنج سکویش جوس ہے ای تینک اس طرف پہ بھائی ہیں گول گپے ابھی یار ہم لوگ ٹرائے کرنے لگے ہیں پراتھا ہے اور ساتھ میں قورمہ اور نان کے پیس حافی صاحب کے لیے اور اس پلیٹ میں بھائی ہمارے پاس چکن سیخ کباب اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہو فنگر فیش جافی صاحب کیسے ہیں اچھا تو یار ابھی بھی یہاں پر مین ڈیشیز ہی ٹرائے کر رہا ہوں کیا ہے دکھاتا ہوں اور بھائی میں نے سارے ڈیشیز کو مکسی کر دیا یار تو سب سے پہلے ایگ فرائیڈ رائس ساتھ ہے بریانی اور لیک پیس بھی آگے یار میری قسمت میں آج بیسے میرا دن اچھا ہے اور یہ ہے بیف گارلک ایسے کچھ ہے اور اس پلیٹ میں ہے پاستہ یعنی یہ ہے پیٹیس تازہ نہیں لگ رہے ویسے مجھے یار تازہ نہیں ہے اور یہ بھائی سموسا یعنی یہ پیزا کے کچھ پیسیز اور سوس تو بھائی ابھی ہم لوگ ٹرائے کرنے لگے ہیں سیکنڈ میں یہاں پہ نان ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے مٹن حریسہ ساتھ تھوڑی سی حلیم ہے اور دوسری پلیٹ میں یہاں پہ فرائیڈ چکن ہے آئی تنگ یہ ونگز ہیں اور یہ راتکہ یعنی یہ چاومن وغیرہ جی حافظ صاحب کیسے لگ رہے ٹیسٹ اچھا ہے کہتا دھنک ہے یار بس تو بھائی سب ابھی کھایا جا رہے ہیں یہاں پہ میٹھا اور میٹھے میں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے دلیا ہے کہ کچھ اور ہے مجھے نہیں پتہ اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیس کمنٹ کرنا اور یہ پتہ نہیں کیا ہے یار اور یہ بھائی پیسٹریز ریڈ گرین بھی ہے اور یار یہاں پہ میٹھے میں کچھ زیادہ ہے ہی نہیں بس یہ چند ایک چیزیں آپ لوگ دیکھ رہو ٹھیک ہے اور دوسری پلیٹ میں اگر دیکھتے ہو تو یہ ہے گاجر کا حلوہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ ساتھ میں جلیبی پڑی ہے اور یہ ہے فلودہ اب اس کو ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لو یہ بھائی میرا بلیک کلر کی کریم ہے یا چوکلیٹ ہے میں اس کو کھا رہا ہوں تو بھائی صاحب ابھی دکھاتا ہوں کہ کیا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور بھائی میں لاسٹ میں وہ چیزیں کھا رہا ہوں جو پہلے کھانی چاہیئے تھے تو سب سے پہلے مرپاس دھائی بلے یعنی یہ میرا خیال ہے فروڈ سیلیڈ ہے مکہی کے دانے ہیں یہ فروڈ چاٹ ہے اور یہ سیلیڈ اور اس میں بھی کچھ سیلیڈ ہے ہاں حافظ گول گپے اچھے نہیں لگ رہے کیوں اور بھائی بل بھی آ گیا ہے لاسٹ میں دکھاؤں گا آپ کو لاسٹ میں تو ہماری جو ہائیٹھی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہم لوگ بیٹھے بھی ریسٹرنٹ کے باہر ہیں وہ دیکھو وہ رہا ہمارا ریسٹرنٹ جہاں پر ابھی ہم لوگوں نے کی تھی ہمارا تو نہیں ہے یار نشاط ورنوں کا ہے لیکن ہم نے جہاں پر ہائیٹھی کی تھی وہ یہ ساتھ ہی ریسٹرنٹ ہے اور بس تھوڑا ساپ کو کوئی کے لیو دے دیتا ہوں ٹیسٹ بہت اچھا تھا پرائز وہ بھی بہت اچھی تھی پرائز آپ لوگ کیسے سمجھو کہ پر ہے جہاں نا ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ آپ کا لگ جاتے ہیں ہم دونوں کا لگا ای ٹھنگ تیاریس سو رپیہ خوٹی ٹری انڈرڈ ٹھیک ہے تو رمادہ کے لیول کے ہے ٹھیک ہے جیسے رمادہ میں ہوا تھا بلکل سیم ویسے ہی ہے باقی جو ہم لوگ انہیں ہوتل دیکھے اوبان بیٹھے کے خاص لال کلہ وغیرہ ان سے تو بہت ہائی پرائز ہے تقریباً ڈبل آپ لوگ کیا سکتے ہو برٹیسٹ بھی ان سے بہت اچھا ہے سرویس بھی بہت اچھی ہے اگر آپ لوگ آنا چاہو تو ضرور آو باقی میں نے آپ کو سب چیز پہلے ہی بتا دی میں لازک میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں آنا کیسے ہے آپ لوگ جسٹ امپوریم مول کے اندر انٹر ہو انٹر ہونے کے بعد آپ لوگ کسی بھی گار سے پہنچنے سکیوٹی گار سے کہ ار مجھے نشات ریسٹرانٹ میں جانا ہے وہ آپ کو خود ہی یہاں پر بھیج دے گا آپ لوگ یہاں پر آ کر کے بھائی صاحب موبائل ادھر ہے یار اور آپ لوگ یہاں پر آ گئے کہ بھائی اپنی آئی ٹی انجھوائے کر سکتے ہو آئی ہوپ آپ تو ویڈیو پسند نہیں پلیس ویڈیو کو لائک کامل شیئر کر دو چینل پر نیا تو لازمی سبسکرائب کر دو ملتے ہیں شنال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی